الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول کریم وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین والعاقبت للمتقین رب شرخ لی صدری ویسر لی امری واخلال اقدتم من لسانی یفقہ قولی برادران عزیز سیف الرحمن صاحب لطیف الرحمن شاہ صاحب عبد الحلیم صاحب اور معزز مہمانانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اپنے مرکز میں دین کے لیے جو سفر کر کے تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عجر عطا فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ یا حیات مبارکہ اس سے آپ سب نوجوان ہیں یا بزرگ ہیں متعارف ہیں شناسہ ہیں اور جس نے میٹرک تک کی تعلیم بھی حاصل کی ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل حیات مبارکہ تریسٹھ سال ہے سکسٹی تھری ایئرز ان تریسٹھ سالوں میں پہلے چالیس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے کے سال ہیں اور اگر تریسٹھ سالوں میں سے چالیس سالوں کی عوست نکالی جائے تو یہ ساٹھ فیصد سے زیادہ بنتی ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساٹھ فیصد سے زیادہ زندگی گزار لی لیکن کسی کو نہیں بتایا کہ عقیدہ کیا ہے حالانکہ عقیدہ بڑا اہم ہوتا ہے کسی کو قرآن مجید کے بارے میں نہیں بتایا نہ نماز کے بارے میں بتایا نہ ڈاڑی نہ ٹوپی نہ جہاد نہ تبلیغ نہ ذکر نہ روزہ نہ حج نہ زکاة آپ اور میں اسلام کو جس چیز سے جانتے اور پہچانتے ہیں آپ جتنی بات بڑھا لیں رسول اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال گزار لیے اپنی ابتدائی زندگی گئے ان میں سے کوئی چیز کسی کو نہیں بتائی آگے بڑھنے سے پہلے آپ یہ بھی سوچ لیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے بڑا مشن اور مقصد کسی کے پاس نہیں تھا اور نہ ان جیسا کوئی اپنے مشن کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے تو میں نے آپ ہی کی معلومات کی بنیاد پر سادہ سی بات کی ہے کہ اتنی قیمتی زندگی اور اتنی بڑی ہستی اور وہ تریس سٹھ سالوں میں سے چالیس سال ساٹھ فیصد سے زیادہ بنتے ہیں وہ گزار لیتے ہیں اور کسی کو اسلام کی دعوت نہیں دیتے نہ کلمہ طیبہ بتاتے ہیں نہ عبادات بتاتے ہیں تو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اس دوران انہوں نے کیا کیا اور زندگی بھی کوئی عام نہیں ہے ایک ایسی ہستی ایک ایسی شخصیت جس پر اللہ اور اس کے فرشتے بھی سلامتی کی دعائیں بھیجتے ہیں جن کے ساتھ آج بھی ہمارا تعلق ایسا ہے کہ ان کا اس میں مبارک ہم سنتے ہیں تو پلکیں خود بخود جھک جاتی ہیں دل میں اور خون میں لذت اور اعترام پیدا ہو جاتا ہے اور کسی بھی انسان کی زندگی میں پہلے چالیس سال تو زیادہ قوت کے زیادہ صلاحیت کے سال ہوتے ہیں اور ایک ایسی ہستی جس کے بارے میں حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ اگر تمام اولیاء کرام کی زندگیوں کو جمع کر لیا جائے تمام اولیاء کرام وہ رسول اللہ سلم کی زندگی کی ایک سانس کے برابر بھی نہیں ہے اتنی بلند زندگی ابھی برخوددار نے یہ جو پڑا کہ بَلَغَلُّ لَا بِكَمَالِهِ وہ کمال کی آخری عدوں کو پوچھیں لیکن یہ جو ہم میں جوش ہے اور یہ جو مسلمان دین کا کام کرتے ہیں وہ بڑا مبارک ہے ہم بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں مگر کسی ترتیب پر غور تو کرنا چاہیے آج آپ کے مرکز نے یہ کہا کہ عصوہ رسول مشل راہ تو عصوہ رسول کا پہلا سبق کیا ہے کہ چالیس سال کہاں گئے ہیں موزد سامین اس کا جو جواب میں دوں گا اسے سمجھنے میں ذرا پریشانی اور دکت ہے اور یہی مسئلہ نمبر ایک بنتا جا رہا ہے پہلے چالیس سال رسول اللہ علیہ وسلم نے دنیا داری کی ہے دین سمجھ کر جس سے بعض اوقات دین والے روکتے ہیں کہ دنیا داری نہ کرو مسجد میں بھی لکھ دیتے ہیں کہ دنیا کے بارے میں گفتگو نہ کرو اور کوئی اگر دکان پر بیٹھا ہو ملازمت میں ہو کھیتی باڑی میں ہو ہم بھی اسے کھیج کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دین کی طرف آو لیکن اس وقت کا آپ کا کارکن اور آپ کا مہمان کیا کہہ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کا چالیس فیصد سے زائد عرصہ گزر گیا اور حضور علیہ السلام نے دنیا داری کی ہے یہ آپ کے ملک کے طول عرض میں نہیں اکثر مسلم ممالک میں مسجدوں میں یا لکھا ہوا یہ کہا جاتا ہے کہ دنیاوی باتیں نہ کریں اور میرے اندر یہ اعتماد کہاں سے آیا کہ میں منصورہ میں کھڑا ہو کر اپنے آنے والے مہمانوں سے کہتا ہوں کہ اس وعی رسول کا پہلا سبق ہے ہی دنیا داری ظاہرہ حیران ہونے والی بات ہے لیکن جب میں دیکھتا ہوں تو ایسے دینی جد و جود کرنے والے جھنڈے مراکز جماعتیں موجود ہیں جو ہماری طرح یام سے بہتر نواز پڑھتے ہیں جو تبلیغ کا کام بھی کرتے ہیں جہاں درس و تدریس بھی ہے ازان اور اقامتہ صلاحات کی پابندی بھی ہے ذکر بھی ہے تلاوت بھی ہے اور وہی کہتے ہیں کہ دنیا کی باتیں نہ کریں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے چالیس سال یاد رکھیں کیا کیا ہے آپ کے پاس جتنا بھی علم ہے وہی گواہی دے گا مزید جاکت پڑھ لیجئے علماء سے پوچھ لیجئے پہلے چالیس سال دنیا داری کی ہے اور تجارت کی ہے صدیوں سے صدیوں سے جو تجارت کر رہا ہے اسے کہتے ہیں یہ دنیاوی کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی اس کے نتیجے میں صدیوں بعد آج بھی مسلمان فخر سے سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ ہمارے رسول صادق تھے اور دوسرا کیا کہتے ہیں انچا بولیے یہ جو صادق اور امین آج بھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں یہ نام آپ کو صحابہ نے ذنی دیا اور یہ نام آپ کو مسلمانوں نے نہیں دیا یہ کافروں نے دیا ہے اور آپ کی تلاوت سن کر آپ کا ذکر دیکھ کے آپ کی وضاقتہ دیکھ کر آپ کی نماز دیکھ کر آپ کا عقیدہ سن کر نہیں دیا آپ کی دنیا دیکھی کس نے دیکھی کافروں نے اور انہوں نے کیا کہا کہ یہ صادق ہے انہوں نے کیا کہا یہ امین ہیں یہ پہلا سبق ہے اس وعی رسول کا کہ آپ جس شعبے میں ہیں آپ جہاں ہیں اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کرے میرے بارے بتایا گیا کہ میں ٹیچر ہوں تو اس وعی رسول مشل راہ انہیں کا پہلا مطلب یہ ہے کہ آپ میں سے کوئی دوست میرے بارے میں میرے دفتر میرے آفیسر میرے مہتہت اور میرے سٹوڈنٹ سے پوچھے کہ یہ کیسا آدمی ہے چاہے میرے دفتر میں کام کرنے والا مسلمان ہے یا عیسائی ہے وہ کہے کہ جھوٹ نہیں بولتا اور کبھی بددیانتی نہیں کی قابل اعترام سامین یہ وہ پہلا سبق ہے یہ اگر ٹھیک طریقے سے یاد ہو جائے جو جہاں ہے جو جہاں ہے اسے پھر بہت زیادہ امیر جماعت کی تقریر کی اور بہت زیادہ جلسے کی ضرورت نہیں رہتی آپ تو برفیلے علاقے سے آئے ہیں برف پڑتی ہے تو لاہور تک تھانڈ آ جاتی ہے آپ تھوڑے سے انگاروں کو گرم کرتے ہیں تو پورے کمرے میں تپشن اور آرت پھیلتی ہے یہ سچائی شخصیت کے اندر ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور سیرت کا جہور ہے یہ سچائی بھلا کیا ہوتی ہے یہ سچائی وہ نہیں ہوتی جو چھٹی ساتویں جماعت میں سچائی پر اصازہ ہم سے مضموع لکھوا لیتے ہیں یہ سچائی یہ ہوتی ہے کہ مجھے کئی لاکھ کا گاٹا بھی پڑ جائے تو میں سچ بولوں یہ سچائی یہ ہوتی ہے کہ مجھے کچہری میں جا کر اپنے سگے بھائی کے خلاف بھی حق کی گواہی دینی پڑے زبان سے تو میں دے سکوں یہ سچائی یہ ہوتی ہے کہ جماعت سلامی کا اپنا آدمی خراب اور فرادیا ہو تو مجھرت کے ساتھ کہہ سکوں کہ یہ صحیح نہیں ہے اور این پی کا سچا ہو تو میں کہوں سچا ہے سچائی یہ ہوتی ہے کہ ہر حال میں سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے ایک تقریر کی آپ کے کتب خانہ میں موجود ہے شہادت حق کے نام سے چھوٹی سی ایک کتاب ہے قولی شہادت زبان سے سچ بولنا عملی شہادت عمل سے بھی سچ بولنا جب یہ دونوں مل جائیں اس کو کہتے ہیں تکمیل شہادت اور ایمانداری کیا ہوتی ہے ایمانداری یہ ہوتی ہے اسوے رسول سے سیکھیں کہ مکہ والوں نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا اور آپ رات کی تاریکی میں اللہ کے حکم سے مکہ چھوڑ کر ایک دوسرے شہر میں تشریف لے جا رہے تھے کون سا شہر تھا جزاک اللہ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ میری بات سن رہے ہیں مدینہ جا رہے تھے آپ کے پاس مکہ والے جو قتل کرنا چاہتے ہیں تو ان کی امانتیں تھی وہ دوسری پارٹی کے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو کہا کہ جس بستر پر حملہ ہو گئے اس پر لیٹ جائیں اور بعد میں آنا ہے یہ امانتیں جس کی ان کو واپس کر کے آنا تو آپ کا کیا خیال ہے جس ملک میں ہم رہتے ہیں آپ کو ڈیٹا اور انٹرنیٹ بتا رہا ہے کہ حج اور عمرے کے اندر پوری مسلم ورڈ میں کبھی یہ پہلے نمبر پر کبھی دوسرے نمبر پر دعا کے لیے ان کو رائیوینڈ میں بلایا جائے یا ملتان میں یا کسی اور جگہ پہ یا منارے پاکستان پر جمعہ اسلامی اکٹھی ہو دعائیں کرنے کے لیے لاکھوں کے مجمع ہو جاتے ہیں اور کرپشن میں پندرہ بیس سال پہلے تو واقعہ تن یہ سیکنڈ آ گیا تھا اور میں یونیورسٹی میں اپنے سٹونٹ سے کہتا تھا اس زمانے میں کہ بیٹا ہمیں فسٹ آنا چاہیے تھا اصل میں مارکنگ کرنے والے بھی کرپٹ تھے ہمارے جو حالات ہیں اور ابھی پھر بھی آپ دیکھ لیں کرپشن میں اپنا نمبر یا ایک شیر پڑھتا ہوں اگر آپ نے پشتوں میں مجھے ادھر نظم سنائی ہے تو میں نے مائنڈ نہیں کیا اگر آپ کی سمجھے میں بھی نہیں آئے تو آپ مائنڈ نہیں کریں گے نعیم صدیقی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ شیر لکھا ہے کہ تمہارے اس چہرہ کتابی کی روشنی میں کئی شبوں تک کتابِ الفت کو دیکھا میں نے وفا کا پہلا ہی باب گمہ ہے وفا کا پہلا باب سچائی اور دیانتداری ہے عصوی رسول کا چلیں لاہور کو تو آپ زیادہ نہیں جانتے ہوں گے مردان اور پشاور کو تو جانتے ہیں اور وہاں عزان رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور عصوی رسول کے مطابق ہوتی ہیں حلال اور حرام کا وہی پیمانہ ہے جس کی مسلمان کوشش کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے دیا لیکن مردان میں ملکن میں منگورہ اور بٹخیلہ میں اور پشاور میں ہزاروں چیزیں ایسی ہیں ہزاروں یہاں وفاق کا پہلا باب گم ہے جو مسلمان خود بناتے ہیں اور بیشنے کے لئے کافروں کی موڑ لگاتے ہیں میں نے آپ کے قریب کی بات کی ہے آپ مارک کی جا کر چیک کر لیجئے بنی ادھر ہے جب پاکستان میں بنی اوپر لکھا ہے made in France made in China made in USA made in UK اس لئے عقیدہ بڑا اہم ہے اور اس پرورام میں مجھ سے بہتر لوگوں نے آپ کو عقیدہ بھی بتایا اور چیزیں بھی بتائیں لیکن میں یہ درخواست لے کر آذر ہوا ہوں کہ اس وعی رسول کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ آپ اور میں جہاں ہیں ہم یہ تیہ کر لیں نہ جھوٹ بولنا ہے نہ جھوٹ کا ساتھ دینا ہے نہ بدیانتی کرنی ہے نہ بدیانتی کا ساتھ دینا ہے اور جھوٹ اور بدیانتی پر اتنا غصہ نہیں کرنا کہ لوگوں سے لا تعلقی اختیار کر لینی ہے یہ میں اس وعی رسول سے ہی بتانے لگا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تعلقی اختیار کر لی تھی آپ کو بدیانتی اور جھوٹ شرک اور ظلم اچھا نہیں لگتا تھا اور یعنی و فاشی ٹھیک نہیں لگتی تھی اور آپ مکہ چھوڑ کر ایک غار میں تشریف لے گئے تھے اور غار کا نام آپ کو آتا ہے غارے اللہ آپ کا بھلا کرے غارے ہرا اب وہاں تشریف لے جاتے ایک دفعہ نہیں دو 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 کئی بار مہینہ مہینہ وہاں رہتے اللہ تعالی نے وہاں پہ ہی فرشتہ بھیجا وہی نازل کی اور اس فرشتے نے جو کچھ آپ کو کہا اسے آپ جانتے ہیں وہ یہ تو نہیں تھا کہ آپ بڑے نیک ہیں آپ بڑے سچے ہیں آپ بڑے دیانتدار ہیں اور مکہ میں بڑی خرابیاں ہیں آپ ادھر ہی بیٹھے رہے ہیں اس میں کسی مسئلہ کسی سکول آف تھارٹ کا مسئلہ نہیں ہے اللہ نے کسی ایسی دنیا کا وعدہ نہیں کیا کہ جہاں جھوٹ اور بدیانتی نہ ہو سیدہ بلالہ محدودی رحمت اللہ نے یہ لکھا ہے کہ چراغ اسی جگہ جلایا جاتا ہے جہاں اندھیرہ ہوتا ہے اس لئے آپ کو اور مجھے اگر اپنا زمانہ خراب لگتا ہے کہ بڑی بدیانتی ہے جیسے بھی میں نے مثال دی ہے بڑا جھوٹ ہے اور منصورہ کو یہ ایسا پیغام دے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ الگ اپنا مرکز بنا کر بیٹھ جائیں بسم اللہ کے گمبت کے اندر بیٹھے رہے ہیں لوگوں سے الیک سلیک نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سوچا تھا اب غارِ حرامِ تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کم کھڑے ہو جائیے فانظر و ڈرائیے وَرَبَّا قَفَقَبِّرَ اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے اس لئے شاعر نے کہا کہ اتر کر حیرہ سے میں نے جان بوجھ کے چھوڑا مجھے شک تھا کہ کچھ پختونوں کی اردو کافی اچھی ہوگی اور ماشاءاللہ آپ نے صحیح جواب دیا ہے اتر کر حیرہ سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہِ کیمیاں ساتھ لائیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ غارِ حرام کے اندر نہیں گئے اور نہ آپ نے یہ کہا کہ جو حج پہ آئے غارِ حرام میں جائے نہ آپ نے یہ کہا کہ جو عمرے پہ آئے غارِ حرام میں جائے آپ اپنی قوم کی طرف آئے اور یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ رہنمائی دیتا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے اعلانیاں انہیں اسلام کی طرف بلائیں آپ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوئے آپ تو ہیں ہی پہاڑوں کے علاقے کے اس زمانے کے رواج کے مطابق مکہ والوں کو اکٹھا کیا جب وہ اکٹھے ہوئے تو ایمان کلمہ اس کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی کو نہیں ہو سکتی سٹارٹ یہاں سے نہیں لیا جا رکھیں کہ آتے ہی کہاو کہ کلمہ پڑھو نہیں کہا آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے مکہ والوں کو کہا کہ میں اتنے برسوں سے اتنے سالوں سے تمہارے درمیان ہوں میرے بارے میں کیا رائے ہیں اور جو سامنے کھڑے تھے انہوں نے ارز کیا کہ آپ صادق ہیں اور آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے بیٹے ہمارے نوجوان ہمارے بھائی ہمارے بزرک اس وحی رسول سے اس روشنی کے محتاج ہیں اس روشنی کے محتاج ہیں کہ ہم بھی اپنی بستی میں اپنے خاندان میں کھڑے ہوں اپنے دفتر میں اپنے بازار میں اور ہمارے اندر اعتماد ہو کہ میری عمر اتنے سال ہے میری عمر اتنے سال ہے میرے بارے میں کیا رائے ہیں لوگ کہیں کہ آپ صادق ہیں اور امین ہیں اس برکز پر اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے قائد جناب سراجالحق صاحب نے اپنے آپ کو پیش کیا اور عدالت عزمہ نے کیا کہا کہ سراجالحق صادق اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے ہم سراجالحق صاحب کی طرف دعوت نہیں دیتے وہ اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ رسول کی طرف دعوت دیتے لیکن ایسی عصوے رسول کی روشنی میں سیرت اور کردار والی زندگی زیادہ بڑے پیمانے پر معاشرے میں پیش کرنا عصوے رسول کا پیغام ہے چالیس سال تیس سال بیس سال دس سال جہاں گزارے ہمارے جو بچے یہاں بیٹھے ہیں ان کے اسازہ کہیں بے اس سے زیادہ سچا سٹوڈنٹ اور امانتدار میں نے نہیں دیکھا یہ سیرت الرسول کا وہ پہلو ہے کہ جو کافی نظر انداز ہو رہا ہے بڑی بڑی باتیں واقعی بڑی ہیں لیکن یاد رکھیں کہ سچائی اور امانتداری اس دنیا میں کبھی زائع نہیں جاتی اپنا راستہ بناتی ہے اب میں اس کی ایک اور رخ سے مثال دیتا ہوں مجھے پشاور یا آپ کے علاقوں کا نہیں پتا لیکن اس لاہور میں ایسی مارکیٹیں ہیں کہ آوات شریف لے جائیں الیکٹرونکس کی مارکیٹ ہے لوہے کی مارکیٹ ہے کاسمیٹکس کی مارکیٹ ہے برطنوں کی کپڑے کی دس دکانیں ہو ایک چیز کی اور ایک مسلمان بیٹھا ہو اس نے ٹوپی پہنی ہو دوسرے نے سفید رنگ کی پگڑی باندھی ہو تیسرے نے سبز رنگ کی باندھی ہو چوتھا تلاوت سن رہا ہو پانچوہ باوضو ذکر کر رہا ہو چھٹا نات پڑھ رہا ہو اور ان دس دکانوں میں سے ایک عیسائی کی دکان اس کا نام بلیم اسے وضو کرنا نہیں آتا نہ وہ مسلمان ہے یہ جو نو ہے مسلمان یہ باوضو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ سچ نہ بولے نہ آپ تول پورا نہ کرے اور یہ بددیانت ہوں تو میں بھی اور آپ بھی ویلیم کی دکان پر جائیں گے کہ نہیں جائیں گے سچ میں طاقت ہوتی ہے یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اور آپ کے اس وے کا پہلا سبق ہے اب آپ دنیا کے ساتھ برعظم اور دو سو سے زائد ممالک اور معاشرے وہ دیکھ لیں وہ عیسائی اور کافر کی دکان پر جا رہے ہیں میں نہیں جانتا کہ کافر دنیا کوئی چیز بناتی ہو اور بیشنے کے لیے مسلمانوں کی مہر لگاتی ہو اور میں جانتا ہوں کہ ہم ہزاروں چیزیں ایسی بناتے ہیں اور بیشنے کے لیے کافروں کی مہر لگاتے ہیں یہ ایک انڈیکیٹر ہے ایک علامت ہے عقیدہ وہی پھیلتا ہے نظریہ وہی غالب آتا ہے دعوت وہی اثر پذیری کی طرف آگے بڑھتی ہے روشنی کا کافلہ اسی سے چلتا ہے دل اسی سے فتح ہوتے ہیں جب سچ ہوتا ہے باتیں پھیلاتے 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 میں بات یہاں کیوں نہ لے ہوں کہ جب مجھے پتہ ہے کہ گن کر میں نے پانچ ہزار پرسیاں لگوائی ہیں جماعت سلامی کے جلسے میں اور صرف سیاست کے لیے میں تقریر میں کہہ دوں میں چھوٹا امیر ہوں یا بڑا ہوں کہ یہ لاکھوں لوگوں ایک اٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تو مجھے بتائیے برکت آئے گی اسی طرح سے میں اپنی کردگی کے بارے میں موبالگا کر دوں سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے سچ سکھایا ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے اس کتابچے کا نام شہادتے حق ہے سچ کی گواہی دینا سچ کافر میں ہو یا مسلمان میں برادری کے اندر ہو یا باہر وفا کا پہلا ہی باب گم ہے اس لئے اللہ تعالیٰ ہمیں سچ کی اور امانداری کی توفیق عطا فرمائے اب مکہ میں آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے دس سال تبلیغ کی ہے اور ان دس سالوں میں تیرہ سال جزاک اللہ تیرہ سال دس سال مدینہ میں اب یہ تیرہ سال مکہ میں رسول اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی ہے اس میں سے میں صرف ایک چیز آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر مدینہ کے دس سالوں پر تفسرہ کروں گا مکہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی طرح کے واقعات پیش آئے اگر ایک لفظ میں نکال کے آپ مہمانوں خدمن میں پیش کروں تو وہ سبر ہے مکہ میں آپ کو سبر کرنا پڑا اب ظاہر ہے سبر کیا ہوتا ہے مسیبت میں امتحان میں مضاہمت میں مخالفت میں ڈٹے رہنا یہ سبر ہوتا ہے لیکن ذرا آپ اور غور کریں گے تو سبر صرف یہ نہیں ہوتا کہ مسیبت پڑ گئی ہے تو سبر کرنا سبر کا مفہوم ہوتا ہے استقامت دکھانا ڈٹ جانا نفع یا نقصان سبر ہوتا ہے پرعظم رہنا سبر ہوتا ہے پرمید رہنا سیٹیں آئیں تب بھی یہی کلمہ اور یہی دعویٰ ٹھیک ہے سیٹیں نہ آئیں تب بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں چاہے پورا معاشرہ ہماری پشت پر کھڑا ہو جائے تب بھی ہم اسوے رسول کے موتاج ہیں اور چاہے سگا بھائی اور ارکان جماعت بھی ہماری مخالفت کریں روشنی ہم اسوے رسول ہی سے پائیں گے یہ سبر ہوتا ہے اس کی کافی ضرورت ہے اس کو سمجھ لیجئے یہ جو ہم کارکنان اور ارکان غیر فعال ہو جاتے ہیں بحثیں کرتے ہیں اور ہمیں بعض اوقات لگتا ہے کہ پالیسیاں ہم سے پوچھ کے نہیں بنائی جا رہی ہیں اور ہم تفسرے کرتے ہیں مایوسی کی طرف جاتے ہیں وہ فطری ہے لیکن یاد رکھئے مکہ کے تیرہ سال بتا رہے ہیں کہ نتائج کا اختیار اللہ کے پاس ہے اور اللہ کن کے ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا میں توجہ چاہتا ہوں اور آم ماشاءاللہ بڑی توجہ سے میری گزارشات کو سن رہے ہیں اللہ تعالی نے تیس پاروں ایک سو چودہ صورتوں اور سارے چھ ہزار سے زائد آیات میں ذرا بھی وعدہ نہیں کیا ہے کہ اس وعے رسول کے نقشے قدم پر چلو گے تو آٹا سستہ ہوگا کوئی وعدہ نہیں کیا کوئی وعدہ نہیں کیا کہ بجلی پوری ہوگی کوئی وعدہ نہیں کیا کہ روپیہ اوپر جائے گا اور ڈرون عملے نہیں ہوگے کوئی وعدہ نہیں کیا کہ امن ہوگا آم ماشاءاللہ قرآن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں مکی زندگی سے صبر کیا ہے میں آیت پڑھوں گا انشاءاللہ آپ کے دلوں میں روشنی اترے گی اللہ نے اس کے الٹ وعدہ کیا اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَافِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْنْوَالِ وَالْأَنفُسْ وَالسَّمَرَاتْ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُسِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَخْمَ آپ غور تو کریں اللہ نے کہا ہم آزمائیں گے اور ترجمہ یہ نہیں ہے کہ ہم آزمائیں گے اللہ نے کہا ہم ضرور آزمائیں گے بھوک سے مہنگائی تو ہوگی خوف تو ہوگا جان و مال میں مندی ہوگی نقصان ہوگا پھلوں میں نقصان ہوگا کاروبار میں نقصان ہوگا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ خوشخبری کن کے لیے ہے اور آپ ساری تفسیریں اٹھا لیں اور صاحبِ تفہیم القرآن کو بھی پڑھ لیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ خوشخبری کا تعلق صرف اس دنیا سے تھوڑی ہے کسی کو یہاں ملے گا کسی کو وہاں ملے گا انشاءاللہ تعالی مکی زندگی سے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے عصوے رسول سے اگر ہم صبر کی صفت کو سمجھ لیں اور اللہ سے مانگیں انشاءاللہ چہرے روشن رہیں گے اور آنکھوں میں عزم اور امید رہے گی ورنہ بحثیں کرتے رہیں گے اور کافروں نے فیس بک اور ٹویٹر اور ویٹس ایپ یہ دے دیا ہے کارکران کے باہمی تعلقات کے لیے اس پر لگے رہتے ہیں اور وہاں سے جو بت جائے بت جائے اندھیرہ تقسیم کرنے والے انکر پرسل ان کے سامنے خشو و خضو کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں اسوے رسول کا تقاضی یہ ہے کہ نبی کے نقش قدم کو نبی کی باتوں کو چراغ راہ بناو بڑا اندھیرہ ہے آپ دیکھیں گے کہ مکی زندگی کے اندر جب مخالفت نے بہت زور پکڑ لیا تو وہ چچا ابو طالب جو ہر وقت آپ پر محبت نچھاور کرتے تھے ایک دفعہ وہ بھی ہل گئے کیونکہ مکی کے عام لوگ نہیں سردار لیڈرز پیکج لے کر پورا پیکج ڈیل لے کر ابو طالب کے پاس آگے اور کہا کہ بتیجے کو سمجھاؤ کیوں بتیجہ غارے ہرا اور لا تعلقی والی دعوت دے رہا ہوتا تو وہ نہ آتے بتیجہ تو انقلاب کی دعوت دے رہا تھا چھوٹے اور بڑے کے لیے ایک قانون انصاف اور عدل کا پیمانہ بلند بتیجہ حیاء اور پاکیزگی کی دعوت دے رہا تھا انہوں نے کہا اس کو سمجھاؤ کچھ کمپرومائز کر لے کچھ ہماری بات مان لے کچھ ہم اس کی مان جاتے ہیں اور پیکج میں تین چیزیں ہیں اگر یہ چاہتا ہے کہ خوبصورت ترین عورت اور لڑکی سے شادی کرے جہاں اشارہ کرے گے شادی کروا دیں گے اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کو دولت دی جائے تو اس کے قدموں میں دولت کے امبار لگا دیں گے اور تیسرا پیکج اگر یہ لیڈرشپ چاہتا ہے تو اس کو سردار بھی بناتے ہیں تو ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بتیجے ہم میں بودھا ہو گیا ہوں وہ یہ پیکج لے کر آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عدب سے اپنے چچا کی بات سنیں اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ جو بتیجے اور چھوٹے ہیں وہ اپنے چچا کی بات صحیح نہ بھی ہو عدب سے ہی سنا کرے عدب سے سنیں آگے سے یہ نہیں کہا کہ چچا آپ کو جی آئیوت کی پالیسی کا کیا پتا ہے آپ لیڈریشن تو پڑھا نہیں ہے نہ یونیورسٹی میں گئے ہو عدب سے بات سنیں اس کے بعد سن اٹھایا اور کہا کہ چچا اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں چاند ایک شادی ایک سرداری اور دولت یہ تو کوئی چیز نہیں ہے اگر یہ میرے دائیں ہاتھ میں چاند اور بائیں ہاتھ میں سورج بھی دے دیں تب بھی اس پیغام سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا یہ سبر ہے ابھی تو ماشاءاللہ آپ روشن چیروں کے ساتھ اتنی بڑی تعداد میں سفر کر کے تشریف لائے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے حوصلہ ہوتا ہے لیکن ہماری تعداد درجل ہو یا ہم ایک بھی ہوں سچ اور دیانتداری ہمارے محتاج نہیں ہیں ہم اس کے محتاج ہیں اپنے دلوں میں اسوے رسول کی نسبت سے یہ یقین اور یہ سبر ہماری ضرورت ہے اللہ نے اپنے پاک پیغمبر حضرت نو علیہ السلام کا قرآن میں ذکر کیا ہے ساڑھے نو سو سال تک ساڑھے نو سو سال تبلیغ کی نتائج سائی نہیں نکلے کیوں ذکر کیا ہے یہ کوئی اسٹری کی کتاب ہے کہ ہمیں نو کا پتہ چال جائے نہیں یہ ہدایت کی کتاب ہے کہ اگر نتائج نہیں نکلتے پی ٹی آئی جیت جاتی ہے اے ان پی جیت جاتی ہے پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے نون جیت جاتی ہے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ موسرک کرتے رہے ہیں اور اپنے امیر کے بارے میں دوسروں سے باتیں کرتے رہے ہیں سبر ہی نہ کر سکیں یہ میں آپ سے بطور خاص کہہ رہا ہوں کہ سچ اور دیانتداری ہماری ضرورت ہے کہ جماعت اسلامی کے فرد اور کارکن کے بارے میں معاشرہ گوائی دے کہ یہ سچا ہے یہ دیانتدار ہے نمبر ایک دوسری بات یہ ایس کر رہا ہوں کہتے تو کرکٹ والے ہیں لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے اس کا نام سبر ہے آخرت کے پیمانوں سے نہ اپنا ہے ہر وقت یہ دیکھتے رہنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم ہمارے اجتماع میں یا ہماری ذاتی زندگی میں تو نہیں ٹوٹا اور اگر وہ نہیں ٹوٹا تو ہمارے نزیجے اس دنیا میں ہے ہی نہیں اس دنیا میں نہیں ہے خوشکبری سبر کردے والوں کے لیے ہے اور سبر کردے والوں کے ساتھ یہ وعدے کوئی نہیں ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں میں کئی ایک کو حکومتیں اور ریاستیں ملی ہیں اور کئی ایک کو قتل کر دیا گیا ہے کئی ایک کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ یہ نغمہ فصلِ گلو لالا کا نہیں پابند یہ نغمہ فصلِ گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خیزان لا الہ اللہ ہمیں اس کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے مکہ میں تیرہ سال سبر کی زندگی گزارنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے کس شہر میں تشریف لے گئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ عطا فرمائے آمین تو اچھی بول دیں آمین بڑے اچھے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ چارج بھی ہو گئے اور یہ بہترین نعرہ بھی انہوں نے لگا دی اللہ تعالیٰ ان کو عجر دے تو دیکھئے آپ فریش ہو گئے نا جی رسول اللہ سلم مدینہ تشریف لے گئے جب آپ مدینہ گئے ہیں تو مدینہ جاتے ہی رسول اللہ سلم نے جو بڑے بڑے پہلے کام کی ہیں ان میں سے ایک آل پارٹیز کانفرنس کی ہے آل پارٹیز کانفرنس یہ جو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہماری ریائشی سکیم بھی ہو تو منصورہ کی طرح کی ہو جس میں سارے جماعت اسلامی والے ہوں یہ محبت کی وجہ ہے لیکن رسول اللہ سلم مدینہ میں گئے نئی بستی نئی عبادی میں گئے تو تمام فریقین جو آپ کے ساتھ اتفاق نہیں رکھتے تھے صیرت میں لکھا ہو اس میں عوض کا قبیلہ خزرج کا قبیلہ یہودیوں کے تین قبیلے بنو قینکا بنو قریضہ بنو نزیر اور مدینہ والے اہل ایمان انصار اور مکہ سے آنے والے مہاجرین یہ ساری پائٹیوں کو جمع کیا اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ میرے طرف دیکھ رہے ہیں کہ دین یہ نہیں ہے کہ ایسے آپس آپس میں دین ہے لِن ناس یہ رب الناس کا دین ہے رب العالمین کا ہے رحمت اللہ العالمین کا ہے یہ امت اخرجت لِن ناس ہے وہ کئی طرح کے انسان تھے کوئی مانتا تھا کوئی نہیں مانتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا یہ جو ہمیں ٹینشن ہو جاتی ہے کہ فلان کے ساتھ فوٹو کیوں کھچوائی ہے فلان کے ساتھ میٹنگ کیوں کی ہے ہم سے تو مشورہ ہی نہیں ہوا یاد رکھیں ہم انسانوں کے لئے ہیں ہر طرح کے انسان سچائی اور دیانتداری کے ساتھ سب انسانوں سے ملنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتفاق نہیں کرتے تھے اور جو سخت مخالفتیں سب کو اکٹھا کیا اکٹھا کرنے کے بعد جو معاہدہ کیا اسے کہتے ہیں میساق مدینہ سیرت کی تمام کتابوں میں وہ معاہدہ موجود ہے میساق اس کی باون دفعات ہیں ففٹی ٹو اس کے اصول ہیں ففٹی ٹو وہ لکھے ہوئے ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا داری کی تو بات سمجھنے میں دکت ہے لوگوں کو اب میں کہتا ہوں کہ یہ ففٹی ٹو دفعات ہیں تو یہ ساری سیاسی ہے اب آپ جب بنیر تشریف لے جائیں گے یا دیر تو آپ کیا کریں گے حجام نے بھی لکھا ہوا ہے سیاسی گفتگو نہ کریں جیولر نے بھی لکھا ہوا ہے اب گوشت لینے جاتے ہیں کسائی کا بھی یہی مشرع ہے سیاسی گفتگو نہ کریں تیچر بھی یہی کہتا ہے والد بھی یہی کہتا ہے پیر صاحب بھی یہ سیاسی گفتگو نہ کریں تو میں اس وعی رسول کی بنیاد بننے والے مدنی زندگی میں میساق مدینہ اس عظیم الشان واحدہ کے بارے بات کر رہا ہوں باون کی باون دفعات سیاسی ہے اس کے نتیجے میں مدینہ کی اسلامی ریاست وجود میں آئی یہی وجہ ہے کہ ہم جماعت اسلامی ہیں وہ قاف لیگ ہے یہ نون لیگ ہے وہ پیپلز پارٹی ہے یہ سندھی ہے وہ سودانی ہے لیکن عمران خان کو یہ بہرحال کسی نے نہیں کہا جب وہ کہتا ہے مدینہ کی اسلامی ریاست تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں ہو سکتی یہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے کام دیکھ کر ہم پریشان ہو کر ضرور کہتے ہیں کہ اگر مدینہ کی اسلامی ریاست ہے تو پھر یہ کام نہ کرو اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ یہاں کے اہل ایمان جس رنگ نسل علاقے سے تعلق رکھتے ہیں جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں وہ مدینہ سے ہی تعلق نہیں رکھتے ان کا دل ہی مدینہ ہے اور انہیں کلیر ہے جیسے کئی سال پہلے بھٹو کی بیٹی آکسفورڈ سے پڑھ کے آئی تھی تو آکسفورڈ میں تو پورا لباس نہیں پہنتی تھی سگرٹ بھی پی لیتی تھی اس کا سر بھی ننگا ہوتا تھا لسل سے پتا تھا کہ یہ عرض پاک سائے خدا ذلجلال ہے اس نے سر پہ دپٹا ہڑا تھا اچھا کیا تھا اس نے تسبیح پکڑی تھی اسی طرح سے نواز شریف صاحب اللہ اور اس کے سول کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتے ہیں امران صاحب کرتے ہیں اللہ انہیں عدیت عطا فرمائے ہمیں منصورہ یہ تو نہیں سکھاتا کہ مدینہ کی ریاست ہمیں ٹھیکے پہ ملی ہے وہ آج غلط کام اور منقرات سے توبہ کرے توبہ کرے تو ہمارے سید محدودی رحمت اللہ علیہ کا لٹریچر یہ سکھاتا ہے کہ ہماری وفاداری اپنے قائدین اور اپنی شورہ سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہیں ان سے بڑھ کر کالے رنگ کا چپٹے ناک والا غلام بھی اللہ اور اس کے رسول کا وفادار ہوگا والا اس منصورہ اور اس کے لٹریچر کا پیغام یہ ہے کہ ہم اس کے جوتے سیدھے کریں گے کی محمد سے وفاد ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ آلوہ قلم تیرے ہیں بھا ٹھیک ہے ان کی اور اگر وہ ٹھیک کام کرے تو یہاں تو کوئی ایسا پیغام نہیں دیا جاتا کہ اس وے رسول مشل رہا ہے اس لئے صدر پاکستان سراج الہق صاحب کوئی ہونا چاہیے اور لیاقت ملوج کو گورنر ہونا چاہیے اور مشتاق عبد خان کو وزیر اعظم ہونا چاہیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے سر جلائے ہیں مشعلوں کی طرح یوں بھی لوگوں کی رہبری کی ہے جماعت اسلامی کے قیادت اور کارکن اس وے رسول سے سیکھتے ہیں ہمیں پیچھے رہ کر خدمت کرنے میں آخرت کی روشنیاں نظر آتی ہیں ہم اپنے عمل کو اپنے اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آل پارٹی کانفرنس مدینہ میں ہوئی تھی تو یہ سیاسی کام تھا اور اگر کچھ لوگ جو اچھے ہیں ہم سبھی اچھے ہیں بعض کاموں میں سیاست میں حصہ نہیں لیتے تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کی گنجائش ہے ان کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے حضور کے صحابہ میں سے کئی ایسے جنہوں نے حدیثیں لکھی کچھ نے تفسیر پر کام کیا یہ ذوق ہے کوئی مدرسہ چلا رہا ہے کوئی مسجد کوئی تبلیغ کوئی ذکر وہ ہم سے کٹے ہم ان سے جڑیں گے اس کی گنجائش ہے کہ وہ سیاست نہ کرے لیکن اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ سیاست سے روکے وہ بھی یہ نہ کہیں کہ سیاست نہ کرو کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جو ریاست بنائی تھی اس کا حقیقی اکس نظر آیا خلافت راشدہ میں اور خلیفہ اور لفظ خلافت سے سنت نہیں نکلتی نہ تعلیم نکلتی ہے نہ صحت نکلتی ہے نہ ذرات نکلتی ہے لفظ خلیفہ اور خلافت نکلتی ہے یہ سیاست ہے اور آپ علماء اکرام سے پوچھیں کہ حضرت عبو بکر سے حضرت عمر سے حضرت عثمان حضرت علی سے کتنی عزیزیں ملتی ہیں درجنوں ہیں ان سے کیا ملتا ہے؟ ان سے اسلامیک سٹیٹ ملتی ہے ان سے سیاست ملتی ہے ان سے عدلیہ ملتی ہے ان سے انتظامی اور بیروکریسی ملتی ہے ان سے انسانوں کے حقوق کیسے ادا کیا جاتے ہیں لیڈرشپ کیسی ہوتی ہے شہریت کیا ہوتی ہے مواصلات کیا ہوتے ہیں اخلیتوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا ہے یہ سب کچھ خلیفہ راشدین سے ملتا ہے اور اب میں جو بات آپ سے کہتا ہوں انشاءاللہ آپ سب صاحب ایمان ہیں آپ کے دل بے چین اور اداس ہو جائیں گے وہ بات بلک کیا ہے کہ اگر آج رات کو آپ کو فون آئے کہ آپ تو لاہور آئے ہوئے ہو اور فون کرنے والا تصیل دار یا پٹواری ہو بنیر یا دیر کا اور وہ کہے کہ میں نے کاغذات دیکھے ہیں اور شہر کے چوک میں ایک کنال جگہ جس کی قیمت پانچ کروڑ ہے اور وہ میں نے دیکھا ہے تو وہ تو غلط ہاتھوں میں ہے وہ تو آپ کے پردادہ کے نام دادا کے نام نکلتی ہے پٹواری یہ کہے تو آپ جماعت اسلامی کے ہیں آپ مسلم لیگ اور تبلیغ جماعت کے ہی کیوں نہ ہو کون سا پاکستانی ہے جو یہ کہے گا کہ دنیا داری کی باتیں نہ کرو میرا زمینوں سے کیا تعلق ہوتا ہے جو جس جگہ ہے وہ کرایاں مانتان کر بھی پہنچے گا وکیل کرے گا کچیری روزانہ بھری ہوتی ہے ایسے لوگوں سے جس کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ زمین تو میرے باپ دادا نے چھوڑی ہے وکیل کرتا ہے ناجائز قبضہ ہو تو بندوق لیتا ہے یا بندوق والوں کو ساتھ لیتا ہے جو بن پاتا ہے اپنی زمین کے لئے کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے عید نبی اور خلافت راشدہ کی تاریخ ہمارے بچوں کو اپنی چاہیے اور یہ قرآن مجید کسی پٹواری کا اشتام نہیں ہے قرآن مجید کلام اللہ ہے اور قرآن کہہ رہا ہے سات کے سات برعظم محمد الرسول اللہ سلم کی امت کی وراثت ہے اس کے لئے وکیل کو کر سکتے ہیں مضمون لکھ سکتے ہیں لوگوں کو ساتھ ملا سکتے ہیں بندوق کو اٹھا سکتے ہیں یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں زمین تو ہماری ہے خلافت راشدہ کو یہ بات کلیر تھی لہذا میسا کے مدینہ مدینہ کے دس سال ایک چھوٹی سی مدینہ کی ریاست بنی جس کا رقبہ زیادہ سے زیادہ ایک تحصیل کے برابر تھا ایک تحصیل کے برابر عورت عثمان کے دور میں یاد رکھے تیس سال مکمل ہونے سے پہلے تیس سال مکمل ہونے سے پہلے تین برعاظموں میں پہنچ چکی تھی اور آپ ہمارے مہمانوں کو شاید پتہ نہ ہو اس وقت پوری دنیا تین برعاظم ہی ہوتے تھے یہ تو اقبال نے کہا ہے کہ دشت تو دشت ہیں دریاء بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے اور ہم سے کہا کہ گموادی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی سوریہ سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا یورپ خلاف دراشدہ کا حصہ افریقہ ایشیا آخری بات آپ کی خدمت میں کرتا ہوں یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں جس میں سب سے پہلے میں نے سچائی اور دیانتداری پر بات کی اس کے بعد مکی زندگی کے اندر میں نے سبر پر بات کی ہے اس کے بعد مدنی زندگی میں مساقہ مدینہ اور مدنی ریاست اور وراثت پر بات کی ہے یہ ساری باتیں اس وقت پتا چلتا ہے کہ تقریر سننے والوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتی جب اسلامی کے ارکان ہوتے ہیں کارکران کو تو آپ چھوڑیں اس وقت پتا چلتا ہے کہ جب آپ کی قیادت آپ کو کہتی ہے کہ مسجد بنانی ہے چندہ دو الحمدللہ آپ بڑھ چڑھ کر دیتے ہیں اور جب کہتی ہے کہ جی آج میں چندہ دینا ہے آپ دیتے ہیں مدسیہ کو دینا ہے دیتے ہیں اور جب الیکشن کے لیے دینا ہو تو آپ کہتے ہیں کہ تربیت دعوت تو رہی کوئی نہیں الیکشن ہی دعوت ہے تربیت ہی دعوت ہے اس ملک کے اندر یاد رکھیں امام خطیب مساجد اللہ کا احسان ہے وہ ہیں لیکن ٹرین ادھر جاتی ہے جہاں انجن جاتا ہے انجن ایک ڈبے میں ایک گروپ بیٹھا ہے ٹرین کے دوسرے ڈبے میں دوسرا بیٹھا ہے تسرے میں تیسرا بیٹھا ہے انجن نے ماتھے پر لکھا ہوا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ سرِ آئینہ میرا عقص ہے پسِ آئینہ کوئی اور ہے میں خیال ہوں کسی اور کا مجھے سوچتا کوئی اور ہا ہے لا الہ اللہ لکھ کے واشنگٹن جا رہا ہے نیو یارک امریکہ جا رہا ہے اور ہر کوئی اپنے ڈبے میں ہے یہ بات خود جماعتِ اسلامی کے اندر سمجھانی مشکل ہو جاتی ہے کہ شمعِ محفل ہو کے بھی تو جب سوچ سے خالی رہا تیرے پروانے بھی اس لذت سے بے گانے رہے ضرورت یہ ہے کہ اس وے رسول کے مطابق زیادہ لوگوں کو ملا کے زمین اللہ کی وراست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اس پہ اللہ کے قانون کو سر بلند کیا جائے اور معاشرے میں سمجھایا جائے کہ ہمارے اسلام کا مطلب اسلام آباد نہیں ہے ہمارے اسلام کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کی وفاداری ہے وہ جو بھی کرے گا اور ہمارا ماضی بھی گواہ ہے کہ اس وے رسول نے ہمیں تعصب نہیں سکھایا جو بھی کرے گا ہم اس کے ساتھ تعاون کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس نے عمل کی توفیق اتا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبید